بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیزرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریفیں اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریعت نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتی برکتی اور سلامتی نازل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ببرکت اور مجرم امن شیر کرنے جا رہی ہیں میری بہنوں اور بھائیوں دن اور رات میں کچھ وقت ہمیں دعا کے لیے ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں یکسوئی سے خوب دھیان اور احتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور کیا ہی بہتر ہو کہ وہ رات کو تحجت کا وقت ہو کیونکہ اس وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ دن میں بھی اپنی آسانی اور فرصت کو دیکھتے ہوئے کوئی وقت مقرر کر لے لیکن بہرحال ہر شخص کو روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ وقت دعا کے لیے ضرور نکالنا چاہیے اس لیے کہ اس کے فائدے اور منافع اور فضائل اتنی کسرت سے بیان ہیں کہ کوئی اکل مند اور سمجھدار شخص ان سے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکے گا میری بہنوں اور بائیوں اللہ تعالیٰ کا دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے کیونکہ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے جس طرح صورت غافر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کو قبول کروانے کیلئے اللہ کے آگے گرگر آیا کریں فقیری کے ساتھ آجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کریں میری بہنوں اور بائیوں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے باہا والا صورت نیمل میری بہنوں اور بائیوں اسی طرح حدیث مبارک میں ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اللہ تعالیٰ منصائب اور علام کے وقت میں اس کی دعا کو قبول کرے اسے چاہیے کہ راحت کے دنوں میں خوب اللہ سے دعائیں مانگے باہا والا تیر مزید میری بہنوں اور بائیوں دعا این عبادت بلکہ تمام عبادتوں کے لیے مغز کی حصیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کا مانگنے والوں سے خوش اور نامانگنے والوں سے ناراض رہتا ہے جو کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کوئی محلوق بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی کوئی حاجت ہو اللہ سے آجزی کے ساتھ دعا مانگا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے گا کیونکہ دعا کی ایک بہت ہی بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خود ایک مشتقیل اور مکمل عبادت ہے جو اگر قبول نہ بھی ہو تو نفع سے حالی نہیں یہ کیا کم ہے کہ بندے کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت مندی اور آجزی کا اظہار ہو گیا اس لیے کہ حدیث میں اس کو این عبادت بلکہ عبادت کا مغز بھی قرار دیا جیسے ترمزی کی حدیث میں دعا کو ایک عبادت کہا گیا اسی طرح دوسری ترمزی کی حدیث میں دعا عبادت کا مغز ہے بلکہ دعا تمام عبادت کا مغز ہے تو اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری ہر دعا قبول ہوگی میری بہنوں اور بائیوں دعا کبھی بھی نفع سے حالی نہیں ہوتی اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو بئینہ وحی عطا کر دیتا ہے یا اسی جیسی کوئی تکلیف اسے دور کر دیتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے باہو اللہ ترمزی میری بہنوں اور بائیوں اللہ سے حسوسی دعا مانگا کریں اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کریں حضرت ابو سعید حدری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل فرماتے ہیں کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے کہ جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے یا تو اس کی دعا کی قبولیت بہت جلد ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آہرت پر اس کے لئے ظہرہ کر لیتے ہیں یا اس کے مثل دعا کرنے والے سے برائی کو دور کر دیتے ہیں صحابہ کرام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم بہت ہی زیادہ دعا کریں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے تو میری بہنوں اور بائیوں جب بھی کوئی مسئبت کوئی پریشانی آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنے گا اور ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا تو میری بہنوں اور بائیوں اب آپ کو عمل کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی جس کی ورکت سے آپ کی ہر دعا مستجاب ہوگی تو اگر آپ اللہ سے اپنی دعاوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ آج کا یہ عمل یہ وظیفہ لازم کریں اور بالحسوس یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے اپنی ہر دعا کو قبول کروانے کے لئے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا میری بہنوں اور بائیوں آپ نے اللہ سے جب دعا مانگنی ہے تو اللہ کے ان صفاتی ناموں کے ساتھ دعا مانگنی ہے آپ نے اللہ کے ان پانچ ناموں سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر مشکل آسان ہوگی دشمن کی ہلاکت ہوگی رزق کی تگی حتم ہوگی مالدار بننے کا وظیفہ ہے اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو نصیب کا بند تعلیٰ فوراً کھول جائے گا یہ تصویح عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اگر آپ اس تصویح کو ایک بار دن پہ پڑھ لیں گے یا رات کے وقت پڑھ کر اس تصویح کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں ان صفاتی ناموں کے ساتھ پڑھ کر دعا مانگیں تو جو چاہے مانگ لو تقدیر بدل جائے گی عمل ہتم ہونے سے پہلے خوش حبری مل جائے گی خوشی سے آنسو نکل جائیں گے اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو روزانہ کے معمول پر کریں گے تو دنیا اور آخرت کی ہے نعمت سے آپ مالا مال ضرور ہوں گے تو میری بہنوں اور بائیوں یہ عمل بہت ہی زیادہ ببرکت ہے کیونکہ یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے جب ہم اللہ کی صفات کو پڑھ کر اللہ سے کچھ بھی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا میری بہنوں اور بائیوں یا غنیوں پڑھنے سے آپ مالا مال ہوں گے یا ودودوں کا عمل کرنے سے آپ کے گھر میں محبت پیدا ہوگی یا رزاقوں کا عمل کرنے سے مشکلات ہتم ہوں گی رزق کی تنگیاں ہتم ہوں گی دشمن سے نجات ملے گی اور یا حیو یا قیوب پڑھنے سے پیسوں کی فوری مدد حاصل ہوگی مشکلات ہتم ہوں گی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے اگر آپ ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کر لیں گے تو آپ کو یہ تمام فائدے برقات حاصل ہوں گی جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ